موسیقی میں آج یہاں گوجرہ میں چودری خالد وڑائی صاحب جو کہ ہمارے پارٹی کے ام این اے ہیں ان کی والدہ محتمی کی وفات پہ میں فاتح خانی کے لئے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ساری فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے جہاں تک موجودہ صورتحال کا معاملہ ہے یہ صورتحال جو ہے موجودہ حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی اور جو ان میں تکبر ہے اور جو نفرت میں وہ نہ صرف ڈوبے ہوئے انسان بلکہ غرق شدہ انسان ہیں کہ تمام تر آفرز کے باوجود پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے اور انہیں یہ چاہیے تھا کہ سب کو ساتھ بٹھا کے قومی یک جہتی کا مزارہ کرتے اور طاقتور فیصلے کرتے اور اگر طاقتور فیصلے ہوتے تو ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے بہتر ریزلٹ سامنے آتا وزیر اعظم لاک ڈاؤن سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکا سندھ گورنمنٹ نے وفاقی حکومت سے ایک دن پہلے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے خلاف تکاریر کرتے رہے لیکن بلاخر کمزور پوزیشن کی وجہ سے انہیں بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا پڑا اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابہام کا شکار رہا اور دو ہفتے پورا جو لاک ڈاؤن رہا اس میں لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ایکانومی تباہ ہو گئی لوگ جو ہے وہ فاقوں پہ آ گئے کسی کو راشن تقسیم نہیں ہوا کسی کو پیسہ تقسیم نہیں ہوا اور پیسہ تقسیم اور راشن جو ہے وہ کوئی دو ہفتے بعد جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہوا اور ابہام کی وجہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن مؤثر نہیں ہو سکا چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا میں جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو لاک ڈاؤن کے دوران میسیف ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس ٹیسٹنگ کے بعد ایریاز ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں اور سسپیکٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں ان کو علیدہ اور باقی پورے معاشرے کو پوری سوسائٹی کو پورے ملک کو مرار آبار کھول دیا جاتا ہے لیکن یہاں دو ہفتے میں اکانومی تو تباہ ہو گئی لیکن کوئی میسیف ٹیسٹنگ نہیں ہوئی کوئی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہوئی اور اب جو ہے وہ مرحلہ بار جو ہے اسے کھولا جا رہا ہے یعنی نہ لاک ڈاؤن ہو سکا نہ نہ ہو سکا اور وہ ایک ابہام کی جو ہے وہ پوزیشن رہی اور اس کی تمام طرز ذمہ داری جو ہے وہ وزیراعظم پہ ہے وزیراعظم نے قومی جگ جہتی جو ہے وہ اپنے انا تکبر اور جو نفرت ان میں بری ہوئی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی اور اس کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اب ایک ہی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح سے کرونا کا ڈیمجنگ ایمپیکٹ اس ایریا میں کم ہے جو ہمارا یہ ایریا ہے ساؤتھ ایشیا کا اس میں کم ہے اللہ کرے کہ یہ کم رہے اور ہم اس تباہی کا شکار نہ ہوں جو یورم میں ہوئی ہے ورنہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی گئی اور انہوں نے بلکل جو ہے وہ کوئی بہتر حکمت عملی نہیں اپنائی اور آپ دیکھیں کہ آپوزیشن لیڈر جو اپنے یعنی بیمار بھائی کو پارٹی کے قائد کو بیانواز شیف کو اس حالت میں چھوڑ کے یہاں پہ حکومت کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ازار جگجیتی کے لئے یہاں پہ آئے انہیں اپنا رول ادا کرنے نہیں دیا گیا انہیں اپنا رول ادا کرنے نہیں دیا جا رہا اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ نیب جو ہے یعنی ہر چیز جو ہے وہ سسپنڈ ہے نیب کی پروسیڈنس کوٹس کی پروسیڈنس جو ہے وہ سسپنڈ ہے لیکن نیب کا نوٹس صرف میاں شاہ باشنی کو اس لیے جاری کیا گیا کہ انہیں ان کی جو کرونا کے خلاف ایکٹیوٹیز ہیں ان سے روکا جائے تاکہ عوام میں جو پی ایم ایل این اور میاں شاہ باشنی کے ہمدردی کے جذبات ہیں ان سے خائف ہے یہ حکومت اور اس یعنی تباہی کے وقت میں بھی سیاست کر رہی ہے وہ جو ٹائگر فورس ہے وہ بھی ان کی سیاست ہے اور یہ اس قسم کے جو انتقامی اقدامات ہیں وہ بھی سیاست ہیں جو کے انتہائی قابل مضمت ہیں بائیس کو اس بارے میں ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن عمومی رائے یہ ہے کہ میاں شاہ باشنی صاحب پیش ہوں اور دنیا دیکھے اس بات کو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے ضرورت کس بات کی ہے اور حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے حکومت جو ہے وہ یعنی کرونا کے پیچھے نہیں بلکہ ابھی بھی وہ جو ہے وہ اپنا سیاسی سکور سیٹل کرنے کے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس لیے وہ پیش ہوں گے اور اگر نیب جو ہے وہ اپنی انتقامی کاروائیاں کرتا ہے تو ہم تیار ہیں اسے فیس کرنے کے لیے میں ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں میں چھے مارا ہوں جہل میں اور چوبیس دسمبر کو میری زمانت ہوئی ہے دو دن وہ مچل کے بغیرہ میں لگے اور چھبیس تاریخوں میں رہا ہوا ہوں اور ستائی تاریخوں نیب والے نوٹس لے کے کڑے تھے یعنی پہلے چھے ماہ ان کو یاد نہیں آیا اس سے پہلے ان کو ایک سال یاد نہیں آیا تو یہ نیب جو ہے یہ تو انہوں نے پولیٹیکل انجنین کے لیے رکھا ہوا ہے وہ کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی وہاں پہ انصاف نہیں ہے کوئی وہاں پہ انویسٹیگیشن نہیں ہے اور یہی صورتحال اب بیان شہباز شریف ان کی کسٹڈی میں رہے ہیں تقریباً چو سٹھ دن انہوں نے ایمان کاٹا ہے وہاں پہ اس وقت وہ ان کے ایسٹس کی نکوائری نہیں کی انہوں نے اس وقت بھی کی ہے اور اب دوبارہ جو ہے وہ پریشر بیلٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹس جہری کیا ہے اور ایسی حکومت جس کا جو ہے وہ صرف اور صرف آپوزیشن سے انتقام کے اوپر جو ہے وہ ساری کارکردگی پرفارم وہ کل który علا quite عقصہ ہیں یہ جو ہے کہ whenever دوبارہ جو ہے وہ سر چونس